اوریدنل کیتھی کو پچھاڑ آگے نکلے بھولا اجیدیگون کے سامنے نہیں ٹک پائے ساؤت ایکٹر کارتھک کی فلم کیتھی اجیدیگون کی فلم بھولا فائنلی سیلیما گروہ میں ریلیز ہو چکی ہے ریلیز سے پہلے یہ درشکو کے بیچ فلم کا کریس کافی تھا پہلے دن سیلیما گروہ میں بھولا کیلئے کافی بھیڑ دیکھنے کو ملی وہ اس کے پہلے دن کے کلیکشن بھی اب سامنے آ چکے ہیں اتنا ہی نہیں فلم نے کلیکشن کے ماملے میں اوریدنل فلم کارتھک کی کیتھی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے دوستو فلم بھولا کو لے کر کریس کچھ اس قدر چڑھا ہوا ہے کہ کرٹکس کے لے کر عام جنتا سب بھی نے اس فلم کو پوزیٹیو ریویوز دیا ہے اگر آپ یہ نہیں جانتے تو آپ کی جان کا ریکلہ بتا دے کہ اس فلم کو ڈائریکٹ اور ایکٹنگ خود اجیدیگون نے کی ہے اور فلم کا ڈائریکشن لوگوں کو بہت ہی پسند آ رہا ہے اور خاص کر فلم کا ایکشن دراصل اس فلم کو بناتے سمجھے اجیدیگون کا زیادہ فوکس فلم کے ایکشن پر رہا تھا اور اسی کے چلتے ان کا ایکشن اب کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے اتنا ہی نہیں کئی لوگوں نے تو اس فلم کی تلنا اوریدنل فلم کیتھی سے کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ اوریدنل سے بھی کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اور وہی کچھ لوگ ہیں جو اس فلم کو اس بات کے لیے ٹرول کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ریمیک فلم ہے یہاں تک کی کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ فلم کیتھی کے لیول کی نہیں ہے لیکن عموماً دیکھا جائے تو لوگوں کو یہ فلم کافی پسند آ رہی ہے اتنا ہی نہیں اجیدیگن نے فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے معاملے میں کارتھیک کی فلم کیتھی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے آپ کی جانگرگی لیے بتا دی تو فلم بھولا نے فرش ڈے باکس آفیس کلیکشن کے معاملے میں گیارہ پوائنٹ بیس کروڑ کی اپننگ لی ہے وہ یہ بات کریں کیتھی کی باکس آفیس کلیکشن کی تو فلم نے فرش ڈے باکس آفیس کلیکشن چھ پون چاریس کروڑ کا کیا تھا اور اسی کے چلتے اب عجیدیگن کیتھی کو پچھاڑ آگے نکر گیا ہے بتا دے کہ ریمیک فلموں پر عجیدیگن کا ہاتھ کافی اچھا ہے کیونکہ اس سے پہلے ریلیز ہوئی ترشیم ٹو بھی ایک بلوک بشٹر ثابت ہوئی تھی اور فلم بھولا سے جو امیدیں کی گئی تھی وہ امیدیں اب پوری ہوتی نظر آ رہی ہے اور بولی ووڈ کو عجیدیگن کا اچھا خاصا سپورٹ مل رہا ہے تو آپ کیا کہنا چاہوگے اس خبر کو لے کر ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کریں